نمسکار میں ہوں کپل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز ہم بات کر رہے ہیں ملکہ رجن کھڑکے کے بارے میں جس طریقے سے اڈانی کے مددے پر انہوں نے پی ایم موڈی کو گھیرا ہے وہ واقعی میں قابل تاریف ہے اور دباو جو ہے وہ لگاتار موڈی سرکار پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ پی ایم موڈی نے اس کا جواب بھی دیا کیا انہوں نے جواب دیا ہے وہ بھی آپ کو ایک خاص ریپورٹ کے ذریعے بتانے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر ملکہ رجن کھڑکے کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا سا یہ بتاتے چلیں کہ ملکہ رجن کھڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہم جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹری یعنی جے پی سی کی مانگ کر رہے ہیں اور چرچہ سے آخر کیوں بھاگ رہی ہے سرکار یہ سمجھ کے باہر ہے اور تمام ن نیتیوں کو لے کر بھی انہوں نے کھلاسہ کیا انہوں نے کہا کہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے پاس کوئی وزن نہیں ہے کوئی نیتیا نہیں ہے اور اسی کے چلتے کہیں نہ کہیں تمام سوالوں کے گھیرے میں وہ لگاتار آتی جا رہی ہے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آخر چھے سو نوے نمبر پر اڈانی تھے تو آخر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ کچھ ہی سالوں میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئے یہ خاص ریپورٹ ہے خاص ویڈیو اس کو ذرا دیکھئے اور یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ ملکہ رجن ک ہم نے ٹال دیا اور یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں آج نہیں کہ کانگریس کے بارے میں یہ کہتے ہی آ رہے ہیں سالوں سے ایک دن کی بات نہیں ہے اور موڈی جی کی ہمیشہ یہ رہتی کہ ایشو کو ڈائیوڈ کرنا اور ڈائیوڈ کر کے بولنا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جو موڈی جی بول رہے وہ سچ ہے اور ہم نے جو ہاؤس میں سدن میں ان کو اوپن لی بہت سے پرشن پوچھے تھے آدانی اتنا بڑا لگپتی کیسا بن گیا اور اتنے گھوٹالے کیوں ہو رہے اتنے بڑے بڑے بینک کیوں ان کو لون دیے چھوٹا ایک اگر کسان اس کے پاس ایک تو کیس میں نے کوٹ گیا تھا جو گزرات میں ایک تیس پیسے کے لیے کسان کو دو سال تک نوڈیو سٹیفیٹ نہیں ملا جب ایس گریبوں کی حالت یہ ہوتی ہے یہاں تو بیہاسی ہزار کروڑ روپے انہوں نے لون لے کے سرکار سے پیسہ لیا اور سرکار سب پروپرٹی خرید رہے ہیں ائرپورٹ پورٹ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا وہ جواب ہم چھاتے ہیں اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں لیکن وہ بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں سر موڈی جی نے یہ بھی کہا ہے دھمکا کے ریڈ کر کے لوکوں میں در پیدا کر کے وہ کام کر رہے ہیں لیکن کانگریس پارٹی ایسا دھرانے سے دھرنے والی نہیں ہیں اور ہم دھریں گے نہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو لیکن ہم نیای کے لیے لڑیں گے جنتہ کے لیے لڑیں گے اور جنتہ جو آج مشیبت جھیل رہی ہے انفلیشن ہو انیمپلومنٹ ہو اور آج نفرت کی جو واتون آج دیش میں ہے اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اس کو اتر دیجئے اس کو سمادہ نکالیے اس کے بجائے کسی اور کو دوشی دینا اور وہ نکل جانا تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ملک آرجن کھڑگے نے تمام سوالوں کا جواب دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی پر جس طریقے سے لگاتار وہ دباؤ بناتے ہو نظر آ رہے ہیں وہ جو ہے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ راہول گاندی بھی جب سنصد میں بولے تھے تب روی شنکر جیسے تمام بڑے نیتہ موجود تھے لیکن اس دوران کوئی بھی راہول گاندی کی اس بات کی کاٹ نہیں نکال پایا یعنی کی کوئی جواب نہیں دے پایا حالانکہ اس طریقے کی باتیں سامنے آئی تھی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ سپیکر جی اور یہ جو ابھی باشڑ ہے یہ جو باشڑ ہے یہ کہیں نہ کہیں ایسا نہیں دیا جانا چاہیے اس میں آپ پتی جنک شبد ہے اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ نظر آ رہی تھی تو کیا جس طریقے سے اڈانی کے مدے پر لگاتار کانگریس پارٹی موڈی سرکار کو گھیر رہی ہے کیا اڈانی گلے کی فانس موڈی سرکار کے بنتے ہو نظر آئیں گے اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے نو راجیوں میں ویدان سبا چناؤ ہیں وہاں پر ایک قراری ہار کا سامنا بی جے پی کو کرنا پڑ سکتا ہے اور ملک آرجن کس طریقے سے لگاتار ہم نے دیکھا کہ راول گاندی کی نہ صرف انہوں نے چھوی بدلی بلکہ ایک نیتہ کے طور پر بھی اب انہیں استحابت کر دیا ہے کیا پریانکہ گاندی کو بھی اسی طریقے کی وہ ررنیتیاں بنانے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے نیتہ کے طور پر استحابت کر پائیں گے تمام سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے زارہ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا فیلال دیکھتے رہے ہیں نیکس ٹائن نیوز نمسکار